پورے پردیش میں لگتار ہو رہی تیز بارش سے راجستان کے کئی زلوں میں بار جیسے حالات بن گئے ہیں کیا گاؤں کیا شہر یہاں تک کی کھیت کھلیان اور کلی محلے بھی پانی سے جل مگن ہو گئے ہیں بار کی ایسی ہی ایک درانے والی تصویر سامنے آئی ہے کوٹا زلے سے جہاں بھاری بارش کی وجہ سے سڑکوں پر بھی ندیاں بہنے لگی ہیں اب اس تصویر کو ہی دیکھ لیجئے ایک بس پانی کے تیز بہاو کے بیچ کھڑی ہے پانی کا بہاو اتنا تیز ہے کہ کسی بھی وقت یا اس بھاری بھرکم بس کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جانے کو آتر ہے دراصل راجستان روڈویز کی یہ بس کوٹا سے یوپی کے اٹاوہ کے لے جا رہی تھی تب ہی راستے میں سڑک پر تیز بہاو آ گیا لیکن گرائیور نے بس کو روکنے کے بجائے اسے برساتی نالے میں اتار کر درجنوں یاتریوں کی جان آفت میں ڈال دی لیکن گاؤں کے لوگوں نے پولیس کی مدد سے انہیں سرکشت نکال لیا جس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے تو مطلب ٹریور نے اپنی لا پروائی سے کھے یا کیسے بھی پبلک کی جان جو کم ڈال کے اس کو نالے میں اتار دیا میں نے دیکھا کہ اس میں لگ بھگی بچے اور ملائے سبھی 30-40 کے لگ بھگی سوارے آتی تو ریٹاوہ کے لوگ اور روپ میں اتر پیلی طرف تھا میں نے سوچا کہ اپڑوں اس طرف چلے کے پیدر سے بہت زیادہ کٹاؤں کر رہا تھا پانی کے تیز بہاؤں میں بس کے فنسے ہونے کی خبر جیسے ہی آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کو ملی لوگ مدد کے لیے ہی کٹھا ہو گئے لمبی سی رسی کی مدد سے بس تک پہنچا گیا اس کے بعد بس میں سوار سبھی یاتریوں کو ایک ایک کر کھڑکی سے باہر نکالا اور انہیں سورچت جگہوں پر پہنچایا گیا آپ لوگ کچھ چاہ رہے تھے کدر سے آ رہے تھے کچھ جا رہے تھے جہا رہے تھے ہم نے ان کے ساعے تک لیے دیکھا تو یہاں کے لیے سر رامی جی مینا پریاز کر رہے تھے تو ہم نے ان کا سیوک کیا اور قریب رامی جی گوجر رامی جی مینا بنے کے بعد بھی واپس پورا پریاز کے لیے جاری رہے اور کم سے کم سو سے دیور سو کے بعد رسی پھیکنے کے بعد بھی پریاز ہی رہا ہمارا پھر ہنٹت ہم ان کو نکال پائے یاتریوں کی جان بچانے کے بعد گرامیڑ اس بس کو بھی رسی سے باندھ کر کافی دیر تک پکڑے رہے تاکہ یہ بس تیز بہاؤں میں بہنے سے بچ جائے بارش تھمنے کے بعد یہ بس اب بھی پانی کے بیچ میں ہی کھڑی ہے پشاسن کی اور سے اب اس بس کو یہاں سے ہٹوایا جا رہا ہے بس میں فسے چالیس یاتریوں کی جان ڈرائیور کی لاپروہی سے مشکل میں فس گئی تھی لیکن تعریف کرنی چاہیے گاؤں کے نوجوانوں کی جنہوں نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر سبھی یاتریوں کی جان بچا لی راجستان تک کے لیے کوٹا سے سنجے ورما کی ریپورٹ